ایک اور اہم خبر ہے خوشاب سے جہاں یوٹلٹی سٹور سے آٹا چینی اور گھی وغیرہ کمیشن لے کر ہوتلوں پر فروغ کرنے کا انکشاف ہوا ہے سارا سامان ہوتلوں پر بلیک میں فروغ کیا جانے لگا جس کی فوٹے سیٹی نیوز کو محصول ہو چکی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں خوشاب سے خبر ہے جہاں یوٹلٹی سٹور سے آٹا چینی گھی وغیرہ کمیشن لے کر ہوتلوں پر فروغ دونے لگا سارا سامان ہوتلوں پر بلیک میں فروغ کیا جانے لگا جس کی فوٹے سٹی نیوز کو محصول اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے رانہ سناؤلہ سے جی رانہ سناؤلہ بتائے گا یہ سارا معجرہ کیا ہے جی بلکل یہ واقعہ پیش آیا ہے خوشاب کی تحصیل نورپورت حل میں جہاں پر یوٹیلٹی سٹور نمبر تین کے انچارج فیض اللہ کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے دیا جانے والا تمام سرکاری آٹا گھی اور چینی یہ سارا سامان جو ہے یہ بلیک میں ہوتلوں پر کمیشن لے کے فروخت کرتا ہے تو جب ہماری محلے والوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس شخص نے آج تک ہمیں ایک کلو پیکٹ یا گھی جو بھی چیز ہم لینے جاتے ہیں یہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ ختم ہوئی ہے تو اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ سارا جو سرکاری گھی چینی جو ہے فی کلو پیکٹ کے ساتھ اور فی کلو گھی کے ساتھ یہ کمیشن لے کے ہوتلوں پر فروخت کرتا ہے تو واقعہ کی فوٹیج جو ہے وہ سیٹی نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی میں سرکاری گھی اور چینی رات کے اندھیرے میں لوڈ کیا جا رہا ہے جو کہ غریب عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یوٹیلٹی سٹوروں پر جتنا جو سمان آتا ہے وہ یوٹیلٹی سٹور کے جو ان چارج ہیں وہ غریبوں میں فروخت کرنے کی بجائے سارا سمان بلیک میں جو ہیں وہ ہوتلوں پر دے دیتے ہیں تو اب لوگوں نے ڈی سی خوشاب اور وزیراعالہ پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے کرپٹ اناثر کے خلاف اوری کاروائی کرتے ہوئے انہیں نوکری سے ہٹایا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے بہت شکریہ رہنہ سناولہ آپ ہمیں خوشاب سے اپڈیلٹ کر رہے تھے ادھر سرگوضہ میں بھی یوٹیلٹی